انہیں پرسوں ان کی یہ والی ٹوکری جو ہے امی سے چھپکے لگا لی تھی انہیں پتہ چلا بہت بھیجتی ہوگی تو اس میں جو ہے نا یہ انہیں ہم نے گاشاس بھی راکھ دیا تو اس میں یہ ہیپی ہو کے جا رہی ہیں دوستو اور امید ہے کہ جال دی بریڈ بھی کر لیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیدہ ٹھیک ہوں گے تو کل ہم نے ٹوکری جو ہے نا لگائی تھی ٹوکری تو گوڈ نیوز ملی ہے اس میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور جو ہے میل بھی کر رہے ہیں فی میل کو بلا رہے ہیں تو بڑی مشکلوں سے میں نے جو ہے تقریباً دو گھنٹے بیٹھ کے سب بہت بڑی بیٹھ کے ان کا انتظار کیا ہے کیونکہ سامنے آؤ تو وہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو دو گھنٹے تقریباً لگے ہیں مجھے وہ ویڈیو شوٹ کرنے میں میں اٹیچ کرتا ہوں ساتھ مزا آیا صبح سیٹرڈے ہے تو ان کو میڈیسنز وغیرہ ڈالنی ہے کیلشیم وغیرہ لے کے آئے ہوں میں وہ انہیں ڈالیں گے تو ابھی شام میں تو ابھی پانی نکال دیتے ہیں پھر صبح جو ہے نا ان کو میڈیسنز ڈال دیں گے تو یہ پانی کے برطن ان کے نکال لیتے ہیں پھر صبح جو ہے نا ان کو کیلشیم اور صبح ساتڈے ہے تو صبح انہیں کیلشیم ڈالیں گے اور پھر سنڈے کا دن شوڑ کے منڈے والے دن جو ہے نا ان کو وہ ڈالیں گے ملٹی وائٹیمنز تو تھوڑی بہتا ہیل گئے ہیں پہلے دو دن تو ہم بڑے پریشان تھے یہ بلکل بھی توتے جو ہے آئے تھے تو چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے بلکل بولتے بھی نہیں تھے تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیوں وہاں پہ کٹھے تھے شاید اس وجہ سے تو ہم نے ادھر بھی پہلے سپریٹ سپریٹ کیجز میں رکھے تو وہ بلکل ہی جو ہے نا اپسٹ سے ہو گئے تھے پھر ہم نے اس لیے جو ہے ان کو ایک ہی کیج میں کر دیا اور دو مٹکیاں لگا دیئیں تاکہ تھوڑا وہ ہو چاہیے مہا پہ کیونکہ کٹھے تھے نا تو ادھر سے آئے ہیں تو شاید اس وجہ سے ویل کچھ اب ایکٹیو ہیں اور یہ فیمیل جو ہے نا گرین والی اور یہ والی ڈاڈ آئیز والی یہ تھوڑی مطلب ہے بریڈنگ موڈ میں بٹ بٹ میل ہمارے جو ہیں نا وہ فیل واق نہیں ہے ویل ہم نے بریڈنگ ایک فرمولا ہے ہمارا پرانا پہلے بھی ہم چوتے رکھے تھے ہم لگاتے تھے تو باجرہ بھی صاف کر لیں دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک کلو باجرہ ہو اور ایک دیسی انڈہ اس کے اندر جو ہے ایک انڈے کے اندر دو ایویان کے اپسول ریڈ والے وہ ڈال کے تو ان کو ایک کلو مکس فیڈ جوتی ہے نا اس کے اندر لگا کے مکس کر کے تو چھوپے سکانا ہے یہ آدھی تو ہم نے شاپر میں ڈال لی ہے یہ تھوڑی تھوڑی گیری رہ گی تھی تو یہ سوکنے کے لیے پڑی ہے چھوپے ہی سکانا ہے شرک یہ ہے ذرا کبوتروں کو بھی دیکھ لیں اس کے اندر ہم نے گاس وغیرہ لگا دیا ہے تھوڑا خودی تاکہ جو ہے نا کچھ موڑ بانچیں ان کا بریڈنگ کا اور امید ہے جلدی یہ بریڈ کر بھی لیں گی کبوتروں کو بھی دیکھ لیں ان کا بھی پانی ٹھا لیں اور مرگی کی جار وہ ایگز نہیں دے رہی انہیں ہم جو ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں دوستو ہماری مرگی جو ہے وہ ایگز نہیں دے رہی اس کی ریزن کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم اسے فیڈ بھی ڈال رہے ہیں اسے میں نے ایویان کی اپسول بھی کھلائے ہیں مدب جو جو ہے ٹریٹمنٹس وہ ساتھ چال بھی رہی ہیں لیکن یہ انڈے نہیں دے رہی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے صبح سے انشاءاللہ اس کو کراتے ہیں والٹی ویٹیمنز اور کیلشیاں بھی سٹارٹ کراتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کیا ریزنٹ جہاں آپ کو پھر اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور انہیں تھوڑی دیر کیلئے کھول دیں تاکہ جو ہے یہ پاؤں شو امار لیں تھوڑی دیر تب تک ہم جو ہے نا کرتے ہیں کبوتروں کو بھی وزٹ کر لیتے ہیں یہ ادھر کیا حالات چاہ رہی ہیں کبوتر بھی جو ہیں ریسٹ کر رہے ہیں لکے پیر کا ویسے ڈیٹ جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہے اس کے ایگز لینگ کی وہ کی فور فیبرری اور آج ایٹینٹ فیبرری ہو گئی ہے اور اس کا کوئی چک نہیں نکلا ابھی تک نہیں دوستو انڈے بھی ذرا سا کریک نظر آ رہا ہے میرے کو انشاءاللہ امید اس صبح تک نکل آئے گا اور ادھر بھی دو ایکز ہیں یہ دو ایکز جو ہیں نا یہ اس والے پیر کے ہیں اور اس کے نیچے ہم نے ڈاو کے ایکز رکھے ہیں ہیں دو ایکز وہ بھی ہیں ڈاو کے کیونکہ وہاں سے ہم لائے تھے تو ادھر وہ بیٹھے نہیں ہیں انڈوں پر پھر آپ نے اس کے نیچے راہ لی ہے اور ادھر بھی یہ بھی دو چکس ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس بچے کی اس والے بچے کی فیس کو کیا ہوگا ہے اگر آپ میں سے کسی کو بتا ہے تو وہ بتایا دے کی کیا ماجرہ ہے فیمیل نے بھی جو ہے نا صحیح سے کور کیا ایکز کو ہوپس ہو ان میں سے چکس نکل آئیں سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا نا ان کا پانی بھی اٹھا دیتے ہیں تاکہ زبا ان کو جو ہے ڈال ڈالی جا سکیں کیلشیم تو اب انہیں کور کر رہتے ہیں کیونکہ شام ہو رہی ہے تو ان کے لئے ٹھنڈ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ بیمار ہو جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں تو انہیں ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں افری جادر بھی ان پر ڈال لی جائے گی کیونکہ ہمارے ادھر ابھی دن کے ٹائم پہ بھی الکی الکی ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات کے ٹائم پہ تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے ایک آسے کیمرہ اور ایک آسے چادر ڈالنا کافی مشکل کام ہے آج دشان پہ بھی نہیں ہے ابھی تو یہ مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے وگرنا یہ ڈپارٹمنٹ کور کرنے والا ان کا ہوتا ہے وہ یہ کام کرتے ہوتے ہیں میں ایک منٹ ویڈیو کو پاوس کرتا ہوں اور چادر ڈال گئے پھر ویڈیو کونٹینیو کرتے ہیں تو فائنلی چادر ڈال گئی ہے اسے میں نے کورڈ کر دیا ہے تو کیلے میں آج ویڈیو ڈانے میں کافی مشکل ہو رہی ہے ایسے ویڈیو میں شوٹ کرتا ہوں اور شان بھئی آگے ہوتے ہیں یا وہ اگر کیمرہ پکڑ لیتے ہیں تو میں آگے ہوتا ہوں تو چادر ڈال گئی ہے فائنلی اور یہ کورڈ ہو گئے ہیں اب مرگیوں کو بھی بند کر لیتے ہیں ان کو بھی کورڈ کر لیتے ہیں کیونکہ شام ہو رہی ہے تو دونٹ ٹیک اینی ٹائپ آف رسک میں دروازہ بند کر لوں تو اپسو کہ مرگی جلدی ایگز دے دے گی امید پہ دنیا قائم ہے ابھی یہ مرگیاں جو ہیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور انجوائے کھا رہی ہیں ان کا پانی میں نے اندر سے اٹھایا ہے اور یہ جو اس لوٹے میں پانی ہیں یہ اس سے پی رہے ہیں کوئی آل ہے ان کا بھلا ہے نا اندر سے پہنے پانی اٹھایا ہے کہ یہ پانی نہ پیئیں صبح تک تھوڑی وہ ہوں گی پیاسی تو پھر وہ کلشم والا پانی بہ آسانی پی رہیں گی لیکن جو ہے یہ گروہ میں سے پانی پینے لگ پڑی ہیں تو چلیں دوستو شام ہوگی ہے سورج بھی گروب ہوگیا تو انہیں اب بند کریں یہ دیکھا کہ اتنی مستیاں کرتی ہیں نا بھائی را جاتی ہیں پھر ان کا اندر جانے کو دل نہیں چاہتا بھائی جان اندر چلیں گے فائنلی یہ بند کر لیا ہے اندر چلیں گے ہیں برڈز کے لیے تو ٹھنڈ ابھی بھی جو ہے کافی ساری ہے کیونکہ یہ ایک دام بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اس لئے ان کی کیر کرنا ایکسٹرا ضروری ہوتا ہے تو یہ ڈن ہو گیا اس کو بھی کور کر دیا کبوتر کے آگے یہ شاپر لگا ہے اب اتنی ٹھنڈ نہیں رہی مطلب کبوتروں کی اپنی بھی ہیٹ ہوتی ہے بیٹھوں کی وجہ سے تو ان کو زیادہ کور نہیں کرتے ان کو اتنا ہی کرتے ہیں مرگیوں کی کیونکہ آگے سے پورا اپن ہے انہیں کور کرتے ہیں اور توتے تو ہوتے ہی بہت زیادہ سنسٹیو ہیں تو اس لئے ان کو بھی پراپر کور کر دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا نیکسٹ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے حافظ